وی کے سارسود دوارہ ہیڈ کی گئی ایک کومیٹی ایک نئے انڈینیس 110 کے انڈ کلاس ایرو گینسٹر بائن انڈین کی ڈیویلمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے یہ انڈین انڈیا کے ایڈوانس ملٹی روڈ کومیٹ ایک رافٹ کے لیے بنایا جا رہا ہے اس انڈین کے لیے پرائیویٹ پبلک اور اکیڈمک سے فیڈبیک لیا جا رہا ہے تاکہ ایک ایسے انڈین کو ڈیویلپ کیا جا سکے جو کہ دنیا میں کہیں اور ڈیویلپ نہیں کیا گیا ہے جو فیڈبیک سبھی سائٹر سے آئی ہیں ان سبھی میں سے مجورٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنزورٹیم کمپنی بنای جانی چاہیے جس میں بہت سارے کی سٹیک ہولڈرز ہوں اور انہیں اس انڈین کی ڈیویلمنٹ کے لیے انچارج بنایا جانا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کلیبریشن نہ کر کے ہمیں ایک کنزورٹیم کمپنی بنا لینے چاہیے یہ وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں انڈین مینفیکچرنگ میں امپورٹ فری اور لیس ڈیپینڈٹ ہونا ہے تو ہمیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا مدھانی اینڈ ڈیفینس میٹالرجیکل ریسرچ لیبریٹری ڈی ایمیل ہائیدر آباد اس انڈین کے مٹیریل اور کپونٹس کو پروائیڈ کرنے کے انچارج ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کلیانی گروپ نے کومیٹی میمبرز کو بنایا کہ اگر ہم ان مٹیریل اور کپونٹس کو امپورٹ کرنا بند کر دیں تو ہم انہیں انڈیا میں بنا پائیں گے اور ہم انہیں کنزورٹیم کو آفر کر پائیں گے آئی ایٹی مدراز اس پروجیکٹ میں ایک اکیڈمیک ریسرچ پارٹنر ہوگی اور گینس سٹربائن ریسرچ اسٹیبلشمنٹ اور اسرو اس کے لیڈ ڈیزائنر پارٹنر ہوں گے اگر اس نئے انڈین کو پوری طرح انڈی ایجنسی ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو بہت ساری ڈی آئی ڈیو لیبز اور بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز اس نئے کنزورٹیم کا پارٹ بننے کے لیے آگے آ رہی ہیں انڈیسٹر سورسز کا کہنا ہے کہ ایک سٹینڈر لارج انڈین ڈیویلپنٹ سائیکل تقریباً بیس سال لمبا ہوتا ہے لیکن یہ کنزورٹیم کے پاس پندرہ سال سے کم کا وقت ہوگا ایک نئے انڈین کو بنانے ٹیسٹ کرنے اور سیٹیفائی کرنے کے لیے یہ انڈین اے ایم سی مارک ٹو کے لیے بنایا جائے گا جو کہ دوزر پینتیس تک پرڈکشن میں اینٹر ہو جائے گا ابھی تک ہم نے دوزار کروڑ روپے کاوری انڈین کے اوپر ڈیویلپ کیے ہیں جو کہ زیادہ لگ سکتا ہے لیکن یہ اس ماؤنٹ کا صرف تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ ہی ہے جو کہ باقی کے دیش اپنے انڈین پرڈیٹس کے اوپر سپینڈ کر رہے ہیں کاوری ایک پوری طرح فیلئر نہیں ہے اس نے سیونٹی فائیو کین کا تسٹ ڈیمنسٹرٹ کیا ہے اور اس کا ایک نیا ایک 51 کین ڈرائی انڈین انڈین کامبیٹ یو اے وی کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے کاوری انڈین کے بارے میں منسٹری آف ڈیفینس نے پارلیمنٹ میں بتایا تھا کہ کاوری انڈین کے لیے روڈ بلوک نون ویلیبلٹی آف راو میٹیریل کمپوننٹس اور سکلڈ مین پاور ہے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے اگر سب ہی کمپنی ساتھ آ جائیں تو ایسے ایشیوز کو ڈریس کیا جا سکتا ہے اور سب ہی کمپنیز کے ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز کا استعمال کر کر ہم اس پرجیکٹ کو جلدی ہی ڈیویلپ کر سکتے ہیں ایک نئے انڈین کو کشروعات سے ڈیویلپ کرنا انڈیا کے لیے سستہ نہیں ہوگا اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو اس پرجیکٹ کے اوپر چار ہزار سے لے کر شہ ہزار کروڑ اس کی ڈیویلپنٹ کے لیے سپینڈ کرنے پڑیں گے اور سب ہی کو ایسا لگ سکتا ہے کہ ایک نئے انڈین کو ایک فورن اوریجن کے ایکسپیسٹنگ انڈین کے اوپر بیس ٹکنالوجی پر ڈیویلپ کرنا کاسٹ کٹ کرنے کے لیے اچھا ہوگا لیکن لیکن جو خرچہ ہمیں اگلے چالیس سالوں میں رویلٹیز لائسنس کاسٹ اور او ای ایم سپیسیفائیڈ راب مٹریلز کو خریدنے میں کرنا پڑے گا وہ اس انڈیجنس انڈین کی ڈیویلپنٹ کی کارس سے کہیں جادہ ہوگا اور اس کے بعد بھی ہمیں صرف ایک پارشلی ایمپورنڈ انڈین ہی ملے گا انڈین ائر فورس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں صرف ایک لوکلی ڈیویلپنٹ انڈین ہی چاہیے ای ای ایم سی کے لیے اور اس نے اس انڈین ڈیویلپنٹ کو پوئی طرح سپورٹ بھی کیا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پریس ٹائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی رہے تو آپ اس کے لیے لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واتنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر